اے 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 اچھا یار بس بہت ہو گیا آج کی ویڈیو میں یار بس اب کچھ آپ کو بتا دوں گا اندر کی باتیں بتاؤں گا اچھا آپ بھی کہتے ہوں گے کیا یار اتنے دنوں کے بعد مو ٹھاک رہا ہے تو باتیں کرنے لگ جاتا ہے بس یار آج کی اس ویڈیو میں نیسی کی بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ یار میں کیوں نہیں اتنی عدد ویڈیوز اپلوڈ کر پا تمہیں چینل پہ اس کے بیک اینڈ بے ایک پروپر ریزنے بل ریزن ہے جو کہ آج کی فیڈیو میں آپ کیا شیئر کر رہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیرسنلی میری لائف میں کیا چل رہا ہے اور کون کون سے ہرڈلز ہیں آپسٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے یوٹیو پر ویڈیوز میں کم اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یار مجھے پیرسنلی سجیشن چاہیے ہوں گی کچھ بہت تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کچھ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی ہے اور آپ کے لیے بھی کافی اچھا ایک میسیج بھی ہوگا اور جو میں اپنا ایکسپیرینس میں وہ بھی شیئر کروں گا کہ میری کے لیرنگے تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا آئی ہوپ کہ آپ آج کی یہ ویڈیوز صحیح تھی کہ سمجھیں گے اینیوے یار ایکچوال میں سین یہ ہے جس کیوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتا وہ یہ کہ میری یونیورسٹی یونیورسٹی جو ہے نا one of the biggest hurdle ہے میری نا ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ٹھیک ہے کیونکہ یار اب دیکھو میں ہوں جی ابھی میرا الحمدللہ six semesters کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم بیچلرز کر رہوں کمپیوٹر سائنس میں from better university جو لوگ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں پتہ بھی ہوگا تو یار اب دیکھو اب یونیورسٹی کو بھی کیری کرنا اور ساتھ کوئی دوسرا پارٹ ٹائم کام کرنا کافی مشکل ہے اور آپ اگر ایسی ڈگری کر رہے ہو جس میں کمپیوٹر سائنس ہے ٹھیک ہے not easy ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس بھائی کی مزاق نہیں اکوڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد بھائی machine learning artificial intelligence ٹھیک ہے development ہے اور یار مطلب کہ ایک proper بڑی domain ہے یار جس کو پرسو کرنا کافی مشکل ہے اور ساتھ ایک کوئی پارٹ ٹائم دوسرا کام کرنا تو وہ تو پھر اور difficult ہو جاتا ہے تو اب دیکھو میں کوئی سٹارٹ سے بتاتا ہوں اب میرا سمسٹر سٹارٹ ہوا ہے ابھی میرا سکس ختم ہو گیا ابھی سمر ہے ٹھیک ہے دو مینے چھٹی ہیں تو جب سیون سمسٹر انشاءاللہ سٹارٹ ہو گا پھر کیا ہوتا ہے میں کیسے فلی باؤنڈ ہو جاتا ہوں اب سٹارٹ ہوا سمسٹر ٹھیک ہے صبح میں جانا پڑتا ہے جی تقریباً آٹھ نو بجے انیورسٹی کے لیے اور واپس میں آتا ہوں آپ کا راؤنڈ باؤٹ چار پانچ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہاں سے آئے ادھر سے میں جاتا ہوں بھائی اسلامباد ٹھیک ہے جب وہاں سے میں آتا ہوں نا تو فل پھٹی پڑی ہوتی ہے صحیح بات ہے کسی کام کوئی دل نہیں کرتا اب بنا فل ٹائڈ ہوتا ہے تو اب آپ خود سوچو اوپر سے اتنے دور جائے اسلامباد وہ کدھر بھائی فیصل مجد کے پاس آہ یونیورسٹی ہے بہریہ ای ایٹ میں تو جب واپس آتا ہوں نا پھر بھائی کسی کام کا دل لٹرل نہیں کرتا اوپر سے پھر یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں چلو پھر لیکچری ہو رہا تو ایک دو ویک اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوسرے تیسرے ویک سے کوئی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسائیمنٹ آ جاتی ہیں اور ہر سبجیک کا پھر بھائی فل لوٹ سر پہ ہوتا ہے پھر اب بندہ کدھر جائے یار اسائیمنٹ بندہ کرے کوئی دے یا پھر ادھر آگے ویڈیو بنائے پھر بھی میں ٹائم نکال لیتا ہوں کہ یار چلو ہفتے میں ایک از ویڈیو نکل ہے کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں کبھی دو ایک نکل ہیں لیکن یار مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پروپر ٹاسک ملتے ہیں اور اب تو میرا بس ڈگری اینڈ پہ لگی ہے تو آپ کو پتا ہے فائی پی بھی ہوگا اور پروجیکس بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہیں لٹرلی یونیورسٹی ایک پرپر ایک پوری لائف ہے وہاں پہ نا آپ کو اچھا بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے تو آپ کے کوئی سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اسائیمنٹ سٹارٹ ہوگی پھر کیا ہوتا دو مینے گزرتے ہیں میڈ آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے سمسٹر جب سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی سمسٹر جا رہا ہے کیسے اور آپ کا ٹائم کیسے سپینڈ ہو رہا ہے آپ کو لٹرلی کسی چیز کا نہیں پتہ چال رہا ہوتا ہے ایسے آپ فلی سکنڈل جوتے ہیں انیورسٹی لائف کے اندر تو پھر یہ چیزیں کدھر یار مطلب کہ پرسو بنا کرے کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے میڈ ہوئے ہیں پھر میڈ کریزیلڈ آتے ہیں پھر ادھر دکھ ہوتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا پھر پاس ہونا بھی ہوتا ہے مطلب کہ بنا کیا کیا کرے آپ خود سوچو ایک بندہ ہے اس کے بعد پھر میڈ ختم ہوتے ہیں میڈ کے بعد کیا ہوتا ہے میڈ کے بعد دوبارہ کوئی دوبارہ سائیمنٹ اور ایک اور رولہ پروجیک بھی آ جاتا ہے تو جب سمسٹر پروجیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ الگ اس میں خواری ہوتی ہے اس کے بعد کیا رولہ ہوتا ہے فائنل اگزیم آئیتے ہیں ابھی میں ایکچوال میں پچھلے تقریباً کوئی بیس پچیس دن ہوگے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی اس کی جو ایکچوال وجہ نا وہ میرے فائنل اگزیم سے ہو میں سکھ سمسٹر کے فائنل اگزیم دورت ہے اب آپ خود سوچیں اب یک بندہ پورے سمسٹر بھی اتنا نہ پڑے ٹھیک ہے تو پھر ان میں تو آویس سی بات پڑھنا پڑھنا پڑتا ہے پھر وہاں میں پروپیشننگ میں بیضی ہوتا 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 ہوں کافی تو اس وجہ سے پھر چینل جو ہیں پھر وہاں پر میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا اور ابھی تا پھر آگے اور بیضی ہو جائے کیونکہ ابھی آگئے ایڈیا نکالنا اوپر سپروائزر سیلیکٹ کرنے یا اتنے رولیں ہیں نا جو بندہ یونیورسٹی میں ہے نا ابھی ٹھیک ہے یونیورسٹی نے کوئی ڈگری بغیرہ کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ریلیڈ کر سکے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے اوپر ساتھ کوئی اور دوسرا کام کرنا بھائی یہ مزاق نہیں کہنے کی باتیں ہیں تو یہ یا ریزن ہے اور دوسرا ریزن جو ہے نا میں خود پرسنلی بھی کافی کنفیوز میں کہ یا ڈگری کو لے کے اور چینل کو لے گا کیونکہ اب دیکھو دونوں چیزیں میں نہیں کر سکتا یا پھر ڈگری ہوگی ہے پھر میں پروگرامر بانجھوں گا پروپر سے کہہ رہا ہوں گا پروگرامنگ کی ٹھیک ہے یا پھر یہ کہ میں پروپر چینل کو لے کے چلوں اور اسی پر سارا پروپر فوکس کروں تو وہ پھر یہ مسئلہ یہاں اپنے اب دیکھو ایک سیڈ پر ڈگری ہے ایک سیڈ پر چینل ہے اب کیا بندہ کرے اب ڈگری کو بھی لے کے چلوں آپ بھی سہیل اپنی سکلز ڈیویلپ کروں انہ در بھی تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ یا کیا فضول میں ٹائم ویسٹ کروں چینل پر تو پھر کبھی دل کرتا ہے یا ڈگری میں کیا رکھا تو وہ یا بڑی مکس کنفیوزن ہے یا آپ بتائیں میں کیا کروں یا آپ کومنٹ سکھیں بتائیں ضرور یا سجیشن دے بھائی کو کہے کیا کریں اور پھر کبھی کبھی دل کرتا ہے چینل پر ویڈیوز بناتے ہیں مزہ آتا ہے یا آپ لوگ کے ساتھ در آپ آتے بھی ہو جاتی ہیں تو وہ چیز بھی ہے اور کبھی کبھی یا کوئی اچھی ویڈیو بناتے ہیں میں میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ ہارڈ ڈسک وسیس ڈی ٹی کہ اس میں میں نے بتایا ہے کونس اچھی پروپر منس پہ اچھی بڑی ریسرچ کی تھی لیکن اس پہ آپ کا کوئی اتنا وہ آڈینس ریٹنشن ہی نہیں آیا تو پھر تھوڑا بہت نا وہ ڈی موٹیویشن بھی ہوتی کیا بندہ اتنی ریسرچ کر کے پروپر ایک ویڈیو بنائے اوپر سے اتنا کوئی رسپونس بھی نہ ملے تو وہ چیز بھی ہے پھر ہی بندہ یار تھوڑا جو ہوئی تا کہتا کہ یا چھوڑا دفع کرو کوئی بندہ جا کے اپنے سکلز کوڈنگ کی امپروف کرے پروپر طریقے سے کوئی کام وغیرہ کرے تو پھر وہ بھی کافی بیچ میں فیکٹر آیا تھا کہ مس کنفیجن ہوئی تھی کہ بندہ کرے گیا تو بس یہی چیزیں چاہتے ہیں مین جو چیزیں ہیں وہ یونیورسٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یونیورسٹی کو میں پروپر طریقے سے پرسو کروں یا پھر چینل کو لے کر چلوں کیونکہ یونیورسٹی پروپر ٹائم جو کہ اگر میں آپ ٹائم دوں گا چینل پر پھر میں وہاں پہ نہیں دے سکوں گا تو وہ چیزیں بھی ہیں باقی آپ مجھے یار اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کی دیئے گا واہ کیا اڑ دو ہے اینیوی یار بس میں نے کہا یار آپ کیا چیزیں شیئر کر رہے تو تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یار کیا سین چل رہا باقی ہاں میں آپ کو یار ایڈ اینڈ یہ ایڈوائز دوں گا اپنے ایکسپیرینس سے کہ یار دیکھو میں یہی کہوں گا کہ یار ایک بڑے مزئی کوٹیشن ہے جیک او فال ٹریڈ ماسٹر او فنان یہ کبھی نہ بنو لٹرل ہی بتا رہا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بھی کام کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو ایڈ ڈینڈ آپ کسی کام کے لیے بھی نہیں رہتے ٹھیک ہے ایک پروپر کوئی سکل چوز کر لو ہاں یہ نہیں کہ بھائی میں ساتھ ڈگری بھی کروں گا میں ساتھ کوئی دوسرا ایفلیٹ مارکٹنگ بھی کروں گا میں ساتھ کوئی اور سکلز بھی ڈیویلپ کروں گا میں ساتھ گرافک ڈیزائننگ بھی کروں گا ساتھ میں uix ڈیزائننگ بھی کروں گا مطلب کہ جیک او فال ٹریڈ نہ بنو صرف ٹھیک ہے اگر آپ ایک پروپر ماسٹر بن گئے کسی ایک چیز کیا سے میں ابھی فرض کرو میں پروپر ماسٹر بن گئے پروگرامنگ کہ مجھے سی پلس بھی پائزن سی شار پروپر طریقے سے آتی ہے اور میں فول سٹیبل ہوں then سمجھاتی ہے کہ آپ کام فول چل رہا ہے آپ ایسی اپنے نالج کو انہینس کرنے کے لیے باقی سکلز سیکھ لو لیکن یار آپ سٹارٹ میں میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا آپ ایک پروپر سکل کو پکڑو اور پروپر اس کے اندر گھل جاؤ جب اس کے در ماسٹر آپ بن جانا پھر واقعی چیزیں باقی میں ابھی ابھی اسی چیز پہنے کے کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی میں ابھی ایک چیز کو پرسو کروں پہلے میرا بھی یہی تھا کہ بھائی یہ بھی یوٹیوب بھی کر لیا ٹھیک ہے ڈگری بھی کر لی پروگرامنگ کی بھی سکلز ڈیویلپ کر لی ایفلیٹ مارکٹنگ بھی کر لی اور کوئی فی لانسنگ بھی کر لی ٹھیک ہے گرافک ڈیزائننگ بھی کر لی مطلب کہ میں ابھی بھائی یہی ہی تھا جائے کو فال ٹریڈ تو میں انشاءاللہ بھی اس کو بھی امپروف کر رہا ہوں یار ایک ہی سکلز کو پروپر طریقے سے پرسو کیا جائے باقی یار آپ کیا تمہجتے ہیں انتبارے میں ڈو لیٹ میں ہوں دے کومنٹ سیکشن اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجئے کہ آپ اس میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو بس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اینڈ پر ہی انشاءاللہ مجھے بس سے چھوٹیاں ہوگیں دو مہینے کی تو موٹیویشن ہے کہ اب انشاءاللہ کون ڈیلوں کروں گا ویڈیو تو بس چینل پر نا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈو چھلے کے جب لوگوں کو لائک بھی کر دیں تو ملتے ہیں سیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا پیس آؤٹ